ہلو دوستوں کیسے ہو آپ سبی تو آج میں پھر سے آپ کے لیے ایک انٹریسٹنگ ویڈیو لکھر کے آ گیا ہوں آج کس ویڈیو ہم جاننے والے کی جیسا کہ اب ارتمان سمیہ میں جیدہ تر لوگ کمپیوٹر یا پھر موبائل فون کا زیادہ ہی یوز کرتے ہیں تو ان کا زیادہ استعمال آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے آج کس سمیہ میں جو بھی لوگ اپنے کمپیوٹر کا یا پھر اپنے موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ ایک منٹ میں بیس سے چوبیس بار ہی آنکھیں جبکتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ جب بھی آپ اپنے موبائل فون یا پھر اپنے کمپیوٹر سکین پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک منٹ میں بیس سے چوبیس بار آنکھیں جبکنی چاہیے لیکن آج کے سمیہ میں موبائل اور کمپیوٹر پر بچے پانچ سے آٹھ بار ہی آنکھیں جبکتے ہیں تو یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت نقصان دائق ہو سکتا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں ساری جانگری بتائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں تو اسکرین کے سمیہ میں آنکھیں جبکانا چھانسل پرتیسط کم ہو گیا ہے تو کورونا کے بعد ورک فروم ہوم کا کلچر کافی تیجے سے بڑھا ہے ساتھ ساتھ موبائل فون اور کمپیوٹر اسکرین ٹی وی آدھی کا اپیوک بڑھنے سے رائی آنکھ کے مریض بھی بڑھ رہے ہیں اسپطال میں ہر دن پچاس ساٹھ مریض پلکوں پر بھاریپن اور آنکھوں میں تھکان پانی آنا دھندلاپن آنکھوں میں جرلن اس پرکار کے سکائیتوں کو لے کر آتے ہیں ویکتی موبائل فون یا پھر کمپیوٹر کے سکرین پر کام کرتے ہوئے اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ پلک جبکانا ہی بھول جاتے ہیں اس سے آنکھ کا پانی تو سوک جاتا ہے آج کل کے لوگ کمپیوٹر اور موبائل فون کی سکرین کو دیکھتے دیکھتے اتنا اس میں کھو جاتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں جبکانا ہی بھول جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی آنکھوں کا پانی سوک جاتا ہے اور سوکنے سے ان کی آنکھوں میں بھاریپن اور آنکھوں میں تھکان میسوس ہونے لگتی ہیں ایک سامانی سوت کے انصار پتا چلائیں کہ ایک ویکتی کو اپنے کمپیوٹر سکرین یا پر اپنے موبائل فون کی سکرین پر اپنی آنکھوں کو ایک ویکتی ایک منٹ میں بیس سے چوبیس بار اپنی پلکیں جبکنا چاہیے حالی میں ایک ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ اس سکرین پر زیادہ سمیں بتانے والے لوگوں میں ایک منٹ میں آٹھ سے دس بار ہی پلکیں جبکا رہے ہیں یا تک کہ بچے کمپیوٹر پر یا موبائل فون پر گیم کھیلتے ہوئے ایک منٹ میں پانچ سے آٹھ بار ہی اپنی آنکھوں کو جبکا تھے زیادہ دیر تک آنکھیں نہیں جبکانے سے آپ کے آنکھوں کے کورنیا کو اوکسیجن نہیں ملتا ہے جس کے وجہ سے آنے والے سمیں میں آپ کو آنکھوں سے ریلیٹڈ انیک ساری سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ جب آپ اپنی آنکھوں کو جبکاتے ہیں یعنی کورنیا پلک جبکتے وقت ہی اوکسیجن لیتا ہے پلک نہیں جبکنے کے چلتے کورنیا کو اوکسیجن نہیں مل پاتی جس کے چلتے ہماری آنکھوں میں سوکا پن ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو بھی اس پرکار کی سمجھ سے بچنا ہے تو جب بھی آپ اپنے کمپیوٹر یا پھر اپنے موبائل فون کو جب بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنے ڈیوائس میں اتنا بھی نہیں کھونا چاہیے کہ آپ اپنی آنکھیں جبکانہ ہی بھول جائیں آپ اپنی آنکھوں کا صحیح طرح سے استعمال کریں اور زیادہ دیر تک کمپیوٹر کے سکرین پر کام نہیں کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جہیند